گاریوں کی خریداری کے لیے کرزوں میں کمی بلند شرع سود بڑھتی قیمتوں اور سارفین کی قوت خرید میں کمی کے پیش نظر گاریوں کی فروغ کم ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں کہ گھر چلانا مشکل ہے گاری کیسے خریدیں ڈیلرز کا کہنا ہے کہ مقامی سنت کو فروغ دیا جائے تو قیمتوں میں کمی ہوگی کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں سفتر عباس ضرورت اور شوق کے باوجود شہری گاری نہیں خرید پا رہی اس کی بنیادی وجہ مہنگائی اور قرضوں پر بلند شرع سود ہے شہری کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گھرے لوگ اقراجات پورا کرنا مشکل ہے پیٹرول بھی مہنگا ہے ایک ایوریز گھر کا خرچہ تقیباً تین سارہ تین اکرمہ مہینہ آپ کو چاہیے ایک ایوریز گھر چلانے کے لیے پھر گاری آپ لیتے ہو اس کا پیٹرول لیتے ہو کہاں پہنچ ہو گیا آپ تو یہی بات ہے کہ جس کا پہلے لیکجری گاریٹس تھیں وہ چھوڑ کے پیسے اتنے زیادہ اوپر ہو گئے ہیں کہ بندہ نہ جیپنیز لے سکتا ہے نہ لوکل لے سکتا ہے تو بہت مشکل ہو گیا ہے پیٹرول پرائز اوپر سے اوپر جاتے جا رہی ہیں نیچے آئی نہیں رہی ہیں گاڑیوں کی خید و فروغ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نو ماہ کے دوران فروغ میں ارتیس فیصد کمی ہو گئی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی باس ڈیلرز کہتے ہیں مقامی سنت کو فروغ دیا جائے تو قیمتوں میں کمی اور ڈالر کی بچت ہو گئی ہم لوکلائیزیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم سیکیڈی ایسکیڈی ایسیملی انپورٹ کر کے دنیا کی مہنگی ترین گاڑی اسیمل شدہ مہنگی ترین گاڑی ہم عوام کو دے رہے ہیں لوکلائیزیشن کرنی پڑے گی ملک میں آپ گاڑیاں تیار کریں گے اپنے ملکی بھی ضرورت کو پورا کر سکیں گے اور آپ ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے جو ایک ہمارا خواب ہے عداد شمار کے مطابق روا مالی سال جولائی سے مارچ تک گاڑیوں کی فروغ اکتالیس ہزار آٹھ سو بیس یونٹس کمی سے صرف انتر ہزار اٹھتر پر آ گئی مقام اس سطح پر آٹو انڈسٹی کے سرپرستی کرنے کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں گالیوں قیمتوں میں کمی آئے گی بلکہ ایک آم آدمی بہ آسانی اپنی گالی خرید سکے گا کیمرمین عبداللہیم کے ساتھ سفدر عباس آج نیوز کراچی